موسیقی ہے جنگیں لڑواؤں میں اور ملک کی خدمت میں نے دس سال کی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے اب یہاں اس کیس میں سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے میرا جو لائر ہے سلمان سفتر اس تک کو سننے ہی رہے ہیں تو میری نظر میں بہت زیادتی ہو رہی ہے انصاف کا تقاضہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتے ہیں بنی ہے وہ آئیں مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کوٹ میں سنا جائے اور میرے لائر جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے امید ہے کہ مجھے انصاف آج پاکستان کی خصوصی عدالت نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا جو تاریخ انہوں نے رکم کی ہے صحیح معنیوں میں یا برے معنیوں میں وہ تاریخ تو رکم ہو گئی ایک سابق آرمی چیف کو آئین سسپینڈ کرنے کے جرم میں غدار قرار دیا گیا اور ہائیسٹ کیپٹل پنشمنٹ سے نوازا گیا جو کہ سزائے موت جنرل پروید مشرف شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان ان کو غدار قرار دے گا اور سزائے موت سنائے گا خود دالت نے یہ کہا پروید مشرف نے تین نومبر دوزار ساتھ کو آئین پامال کیا ان پر آئین کی آرٹیکل چھے کو توڑنے کا جرم ثابت ہوتا ہے آئین کی آرٹیکل چھے کے تحت پروید مشرف کو سزائے موت سنائی جاتی ہے اور تین نکری مینچ میں سے دو ججز نے سزائے موت کے فیصلے سے اختلاف کیا حکومت جو ہے اس کا بھی ورجر ہمارے صاحب نے آ چکا ہے اٹرانی جنرل نے اس سزا کو غلط قرار دیا ہے اٹرانی جنرل پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پروید مشرف سزائے موت دینے کا فیصلہ غلط ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پروید مشرف کے بعد اس فیصلے کے خلاف سپریم کول میں اپیل کا حق موجود ہے لیکن جہاں تک گورنمنٹ کی پھرتیاں نظر آرہی مجھے لگتا ہے وہ خود ہی نہ کرنے کو درپے ہو اس پر اپیل کر دی جائے یہ معاملہ شروع ہوتا نواز شریف صاحب سے یہ جو کیس اگر ہم آپ کو تھوڑا بتا دیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے پرائم میرسٹر نواز شریف جو تھے اس وقت انہوں نے 26 جون 2013 کو ایف آئی اے کو ایک خط لکھا اور ایک انکاری ٹیم بنی اور اس کے بعد ایف آئی اے کے انکاری رپورٹ کے تناظر میں دو ہزار تیرہ میں مسلم نواز شریف کی گورنمنٹ نے کوئی گورنمنٹ ہی قائم کر سکتی اس طرح کا مقدمہ پروید مشرف خلاف آئین شکلی مقدمہ درج کیا خصوصی دالت نے 24 دسمبر 2013 کو پروید مشرف صاحب کو طلب کیا دو جنوری کو جب وہ جا رہے تھے دوزار چودہ کو پروید مشرف بیان ریکارڈ کرانے دل کی تقریف کے باعث وہ نہ جا سکے اس کی دالت نے 31 مارچ 2014 کو غداری کے مقدمے پروید مشرف فرد جرم آئیت کی انہوں نے جب صحت جرم سے انکار کیا تو ٹرائل کا بقاعدہ غاز ہوا اور ان کے خلاف 18 ستمبر 2014 کو پروسیکوشن نے تمام شہادتیں مکمل کر لی تھی ان کے خلاف لیکن 18 مارچ 2016 کو سابق فوجی صدر پروید مشرف علاج کی غرص دبائی چلے گئے شہادت مکمل ہونے پر پروید مشرف کا بطور ملزم بیان کلمت نہ کیا سکا ان کی مسلسل غیر حاضری پر ان کو مفرور اور پھشتیاری قرار دیا گیا اس کے بعد تحریک انصافی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے پروید مشرف صاحب کا بھرپور ساتھ دیا انہوں نے اپنی پروسیکوشن ٹیم کو فارق کیا انہوں نے کہا کہ ہماری پرویٹی نہیں ہے اور وہ اس مقدمے میں وکیل بنے مشرف صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر اور ہر توت کوشش کی انہوں نے کہ یہ سزا نہ ہو اس میں کئی قانونی سکم ہیں جو مجھے بھی نظر آتے ہیں اس کیس کے اندر میں آپ سے پہلے وہ ڈسکس کرلوں آرٹیکل سکس جو ہے ہائیٹ فریزن کا کیس ہے میرے سامنے پڑھا ہوئے یہ بھٹا صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا پہلی بات اس کلاوز کو اگر آپ دو پوری شکوں میں پڑھیں گے تو یہ انصاف کا خون اجواج فیصلہ ہوئے کیونکہ پرویز مشرف کے ساتھ جو کور کمانڈرز تھے جو بزراء تھے جو پرائم منسٹر تھے شاکت عزیز تھے زائد حامد لاو منسٹر تھے ان سب میں سے کسی کو نہ بلائیا گیا نہ نوازشری صاحب نے ان کو نامزد کیا اور اس کے بعد دوسری بات سب سے اہم جو ہے اس میں آتی ہے ہائیٹ ویجن پنشمنٹ ایکٹ ہے نائنٹی سیمٹی تھری کا جس میں پنشمنٹ لکھی ہوئے اس میں تو لکھا ہوا ہے ہائیٹ ویجن پنشمنٹ ایکٹ نائنٹی سیمٹی تھری کا جو ہے اس کو ملا کے پڑنا پڑے گا وہ یہ ہے ہائیٹ ویجن ایس ڈیفائن آرٹیکل سکس شیل بھی پنشیبل ویدھر ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فر لائف ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فر لائف کوٹ نے امپریزنمنٹ فر لائف نہیں کی انہوں نے ڈیتھ کیے آج آئیس پی آر کی طرح سے پریس ریلیز آیا انہوں نے بہت شدید غصے کا اظہار کیا اس کے اوپر انہوں نے لگا ہے غم و غصے میں ہے پہنے مشروع نے چالیس سال سزادہ پاکستان خدمت کی صدر پاکستان رہے آر بی چیف رہے اور افواج پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اس فیصلے کو لے کر انہوں نے ملک کی دفاع کے لیے جنگیں لڑی وہ کسی طور میں غددار نہیں ہو سکتے اس میں آئین اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے یہ ہے فوج کا موقف ہم نے جب بھی پریز مشروع صاحب سے آرٹیکل سے سوال کیا میرے بے تاشا انٹریوز ہیں پہلے میں چاہوں گا اس کے جھلکہ آپ دکھا دوں ان کا اپنا موقف کیا تھا جب وہ بقائے میں خوش و حواس تھے سنتے ہیں سر آپ آئیں گے ادالت میں یا ادالت آپ کو نہیں ملا پائے گی چلیں دیکھتے ہیں جب یہ کوٹ پہ دیکھتے ہیں سنسٹیز سبجیڈیس لیٹھ اس سی کہ کیا ان کے آرڈرز ہوتے ہیں مجھے کوٹ یہ پہلے میں اس کوٹ میں گیا وہاں ہوں میں نے اس کوٹ کو ایڈریس کیا ہے میں نے اس کوٹ کو دیفائن کون غددار ہوتا ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے وہ غددار ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے کہ غددار مجھے ٹھہرایا جائے میرے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو کچھ بھی کوٹ میں ہو رہا ہے یہ بہائنڈ سین انٹیریئر منسٹر کروا رہا ہے احسن اقبال یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہاں احسن اقبال کروا رہا ہے یہ سائدوں سر لیکن یہ ججز تو نہیں انفرنس ہوں گے احسن اقبال سے نہیں ہونے چاہیے جالی کیسز ہیں اور میں نے کوئی ملک کو نہیں لوٹا میں نے ملک کے عوام کو خوشحالی دیا ہے میں نے ملک کو ترقی دیا ہے میں نے ملک کا نام انچا کیا ہے دنیا میں آپ نے فریم کیا اپنے کیسے میں زائد حامد صاحب کو ایسے کیوں وہ ساتھ تھے احسن اقبال نہیں رہتے یہ بلکل یہ جو پی سی او میں ہے جن سے کنسلٹیشن ہوئی ہے ایڈرز ایڈرز ایپیٹرز یہ تو کوٹ نے بھی کہہ دیا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مشہر صاحب کا موقع آپ نے سناش میزت افتغار احمد صاحب شہداد چودری صاحب ارشاد بھٹی صاحب مذرباد صاحب ارفان قادر صاحب صاحبی کٹالنی جنرل موجود ہیں مذرباد صاحب آپ کے نزدیک کیا پرویز مشرف غدار ہیں کیا پرویز مشرف کو یہ سزا موت ملنی چاہیے تھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انصاف کے تقاضی پوری نہیں ہو اور کیا فوج کا رد عمل اس بارے میں درست ہے کہ کوئی غدار نہیں کہا ہو سکتا مذرباد صاحب شکریہ کامران دیکھئے آئین کی روح سے وہ غدار ہیں کیونکہ آئین توڑا ہے انہوں نے اور یہ یہ عدالتی فیصلہ کہہ رہا ہے اور آئین آپ نے ابھی آرٹیکل سکس پڑھا نا ہائی ٹریزن کے اگر کوئی اور مانے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں ان کے وہ جو ملک کو غداری کہہ رہے ہیں یہ ملک سے غداری کو آپ دوسرے کانٹیکس میں لے لیں وہ دوسرے کانٹیکس میں بات کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں اس آئین میں اس کلاوس کو نکال دیں آپ اور جو آپ ان کے دفاع میں بات کہہ رہے ہیں جو ظاہر ہے آپ نے ایک انٹیلیکچل ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے تو جائیں عدالت فوج کا جو ردعمل ہے میرے نزدیک وہ مایوس کون ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے فوجی ترجمان نے خود کچھ مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ ایک مرتبہ اگر آدمی ریٹائرڈ ہو جائے تو وہ سیویلین ٹریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ سیویلین کورٹ میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے سیویلین کورٹ میں اس کو لے جائے جا سکتا ہے اس لیے کہ فوج کا اس سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا آج آپ نے وہ تعلق جوڑا اب اگر انہوں نے چالیس سال فوج کی خدمت کی ہے ملک کی خدمت کی ہے تو کیا ان کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑیں اس ملک کے آئین ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ توڑیں اس ملک کے آئین کو ان کو یہ رائٹ پہنچتا ہے مزدرباز صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے میرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے آپ سے اور جو ماہرے قانون ہیں وہ ہم یہ ٹھیک کریں گے کریکٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑا جو انہوں نے آئین توڑا وہ نائنٹی نائن میں توڑا اس کے اوپر سپریم کورڈ نے آج کبھی آج تک کبھی اس کو نوٹس نہیں لیا ایسی ایمینڈمنٹ کو اٹھا کے باہر نہیں پھیکا ایسی پارلیمنٹ کو رد نہیں ثابت کیا جو ایک اترے ان کنسٹیوشنل کام کو جائز قرار دے ہینڈ پکٹ پارلیمنٹ بائی پرویز مشرف یہ جو آپ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں تین نومبر دوزار ساتھ کو جو لگی جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسپینشن آف دا کنسٹیوشن جو تین نومبر کو ہوئی آئین توڑا نائنٹی نائن میں آرٹیکل چھے بات کرتا ہے آئین توڑنے پہ ہائی ٹریجن کیس یہ جو انہوں نے سسپینڈ کیا یہ دوزار ساتھ میں آئین کا حصہ ہی نہیں تھا کہ سسپینڈ کرنے والا بھی آرٹیکل سکس کا مجرم ہوگا یہ جب اٹھارویں ترمیم آئی دوزار دس میں انہوں نے سسپینشن کو بنایا پارٹ آف ہائی ٹریجن تو لائی یہ کہتا ہے کہ جس وقت جرم ہوا ہو اگر وہ لائسوں موجود نہیں تھا آپ سے اپلائے کریں نہیں سکتے اس لحاظ سے تو بہت بڑا کانونی فلوڈ ہے اس کیس کے اندر کہ جب سسپینشن کو بنایا گیا حصہ اس کا اس وقت یہ آئین میں تھائی نہیں ہے یہ کانون میں تھائی نہیں کہ سسپینشن بھی آرٹیکل سکس ہوگی اب آپ میری بات سن لیں آپ نے کہا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کا جو آئین توڑا وہ اس سے بڑا جرم تھا میرے نزدیک اور اس میں کئی لوگ انوالڈ تھے جس میں جنرل محمود جنرل عزیز ان سب کے نام آ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے افتخار چودری افتخار چودری نے ان کے حق میں فیصل لکا زفرشاہ نے میرے بھائی یا تو آپ ان کے دفاع میں پورا آرگومنٹ ہے آپ میری بات تو سنیں نا میں اپنا آرگومنٹ افتخار چودری صاحب کا نام کو لے لیا کرے آپ لیتے نہیں کبھی اس لیے میں دلہ پریشان ہو جاتا ہوں میرے بھائی افتخار چودری سے پہلے چیف جسٹس سعید و زمہ صدیقی تھے ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا وہ عدالت جا رہے تھے ان باہر ایک جیپ آگے کھڑی ہو گئی وہ ایک چیف جسٹس ملک کا وہ عدالت نہیں جا سکا تو اس کو کیا میں نظر انداز کر دوں نہیں اس کو بھی میشن کریں افتخار چودری کو بھی میشن کریں کہ انہیں ایک منٹ جس ریجیم کو تحفظ دیا سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں بزر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی تو میری بات تو سن لیں مجھے آگے تو بڑھنے دیں مجھے آگے تو بڑھنے دیں ورنہ آپ دوسروں سے بحث کر لیں مجھے بات نہیں کریں آپ اس سے زفر علی شاہ کیس زفر علی شاہ کیس سے پہلے عدالت کانسٹیٹیوٹ کیسے کی گئی وہ پی سی او کیوں لائیا گیا اسی لیے کہ آپ کو یہ لیجٹیمیسی چاہیے تھی اور اس میں افتخار چودری برابر کے ذمہ دار ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اس میں وہ پوری عدالت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا میرا پوائنٹ ٹیکنیکل جو ہے اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ پی سی او ججز کے تحت آپ نے لیجٹیمیسی لے لی اس وقت کی پارلیمنٹ نے بھی آپ کو لیجٹیمیسی دی دی بلکل ٹھیک ہے تین نومبر کو جب آپ نے آئین سسپینڈ کیا تو تین نومبر کو نہ سپریم کورٹ نے آپ کو لیجٹیمیسی دی نہ پارلیمنٹ میں دی اس میں تو آپ کو آپ کو وہ جسٹیفائیڈ آپ نہیں کرتے ہیں سر یہ میرا لکتا نہیں ہے مزد صاحب میں آپ کو دوبارہ ریفرنس کرتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے آئین سسپینڈ کیا غیر قرونی کام کیا لیکن اس وقت اٹھارویں ترمیم میں سسپینشن وہس نوٹ دا پارٹ آف ہائی ٹریجن آرٹیکل سکس دس اس مائے لیگل پوائنٹ تو یہ میرے بھائی یہ بات ہاں تو یہ بات یہ بات ان کے لائیرز جا کے سپریم ابھی رائٹ آف اپیل تو موجود ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو رائٹ آف اپیل لیکن آپ سمجھ دے ان کے اس نو سال کے رول کا دفاع کر رہے ہیں ایک طرح سے جو کہ جس پہ بڑی بحث ہو سکتی کیونکہ فورسز سے رہے ہیں ائر وائس مارشل ڈرائیڈ شہداد چودری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس جسین پہ تو بات کر لیں کہ سب سے پہلے اس پہ کومنٹ کر دیں جو مظرب بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی ترجمان کا ردعمل خاصہ مایوس کن رہا انہوں نے نو سال کے پرمیز مشرف کے غیر کالونی دور کو آج دوزار انہوں نے اس پہ ڈیفینڈ کیا ہے بائی ڈیفینڈنگ ہم اور بائی نیگیٹنگ اس ڈیسین اور فوج پہ آپ یہ حال میں مورالی کیا سر پڑھا ہوگا اس ڈیسین کا آج شہداد چودری صاحب دیکھئے اکتیس جولائی اکتیس جولائی دوزار نو کا جو افتخار چودری صاحب کے فل بینچ تھا اس نے دو چیزوں کی نفی کی مشرف کے تمام ایکٹس میں سے اس نے انارو ختم کیا اس نے پی سی او کے ججز کو دوبارہ بحال کیا یا ان کو جو سیپریشن کی تھی جو اس کے پی ایس پی تین نومبر کے ایکشن کے بعد ان کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آیا اور یہ جب دو کر لیے تو اس کا اپنا کام افتخار چودری فل بینچ کورٹ کا مکمل ہو گیا اگر وہ ایک اور قدم اٹھا لیتا اور وہ یہ کہتا کہ جتنی کور کونسٹیوشن نے دی نواز شریف ساری پرویز مشرف کے مارشل لوگ کو اور اس کو کور ملا ایک بینچ کے تھروں ایک فل بینچ کے تھروں سپیر کورٹ نے کہا کہ تم بلکل تم بلکل جائز ہو تم قانون کے اندر اور آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہو تم تین سال کے لیے چیف ایگزیکٹیو بھی ہو افتخار چودری نے پانچ ججز کے فیصلے میں یونی فارم کے صحیح کہ رہے ہیں اور زفر علی شاہ کیا تو اس لیے تو جب یہ تو جب یہ کر لیا تو اس کے بعد پھر اب یہ کام بھی کر لیتا تو آج پرویز مشرف ہم سب کا مجرم ہوتا کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہوتا جو کہ آرٹیکل سکس کہہ رہا ہے جب اس نے تین ممبر کی امرجنسی لگائی تو وہ آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو آف تی کانسٹیوشن کے نیچے لگائی اس کا قصور کیا ہے چیف اف آمی سٹاف کے جب لگے گی کمنٹ کر دیں یہ جو فوجی ترجمان کے ردی عمل کو مزین عباس صاحب نے مایوس کنکہ ہے اور ان کا جسیفہ کر رہے جی اس پر بھی کمنٹ کر دیں آچہ دوسری بات دوسری بات جب آپ جب آپ نواز صریف صاحب کو موقع دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف تین نومبر کے ادھر تو ہم نہیں پکڑ رہے ہیں اس پہ لے آئیے ہم اس پہ اس کو پکڑ لیں گے اس کے بعد جب آپ اس طرح پکڑتے ہیں اور پھر آپ اس طریقے سے ڈیو پروسس کدھر گیا لوکہ ہم روزانہ سبق سیکھتے ہیں ان کے چینل سے سبق سیکھتے ہیں روزانہ ڈیو پروسس کا وہ کہاں پہ گیا کیا انصاف دکھتا نظر آتا ہے کیا انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوئے آج انصاف کا بول بالا ہوا اگر یہ سارا کچھ میرا بھائی مذر ایکسپٹ کرتا ہے تو پھر میں سو مشرف قربان کروں اس قوم کے لئے لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو مذر کو سب سے پہلے کھڑے ہوگے آواز ادھانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آج آج زیادتی کی آچہ فوج نہیں فوج تو بولے گی جو بولے گی کیونکہ فوج کو آپ نے سولہ تاریخ کو سولہ دسمبر کو کیا کر رہی تھی فوج آپ ڈسکس کر رہے تھے مشرقی پاکستان کی علیدگی آپ کر رہے تھے اپی ایس کے اوپر اٹیک کیا آپ نے کیا سولہ کو کیا سترہ کو آپ یہ لے آئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں فوج کو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں نا وہ بدقسمتی سے شخصیات کی بنیاد کے اوپر اپنی اپنی جگہ بدقسمتی سے لیگیسیز بنانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تباہی مچائی جا رہی ہے پاکستان کا مدر صاحب تیس سیکنہ کوئی کلی ریسپونڈ کرنے کے لیے چھ سال ڈیو پروسس نہیں ہوتا کیا چھ سال اجلت میں فیصلہ ہے چھ سال اس میں اور آپ کو آپ کو بیس ساری اجلت میں ہے اس اس میں اور پھر اصل چیز کیا ہے ایک سو پچیز زائد ساری اصل چیز یہ ہے میں میں چھ سال چھ سال ٹرائل چلا ہے اور کبھی آپ نے سمجھ گیا سمجھ گیا کہ کورٹ جاتے ہوئے بیچ میں سے بیچ میں سے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہو آپ کو آسپیٹر بم شم بھی پھٹے چھوٹی سی بات چھوٹ چھوٹی میں خوف زدہ ہو گیا جو سنچہ میرے چیف جسٹس نے یہ کہا اور ہم ایک بہت طاقتور آدمی کے خلاف ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا مجھے خوف زدہ ہو گیا میں کہ یہ میرے چیف جسٹس صاحب کیا پیغام دینے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرنے جا رہے ہیں اگار دنے کے ساتھ مجھے بتائیے بہلا دستی کی بات کی تھی انہوں نے میں فان قادر سے کھنا جاؤں گا آپ فانسی چڑھا دیتے ہیں آئین توڑنے والے دوسرا 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 میری بات نہیں نہیں آپ اس کو آئین توڑنے پہ پکڑتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا دوسری بات انہوں نے کہا بیس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا آئین آپ پی سیو ججز کو لاکر آپ اپنے آپ کو تحفظ دلوانے دور جا ہوگا بائیس کو یار بائیس کو کیوں نہیں ہو سکتا پچیس کو کیوں نہیں ہو سکتا عرفان قادر صاحب آپ کے نزدیک اٹورنی جنرل نے بھی کہہ دیا ہے کہ قانونی سکم ہے اس فیصلے میں میں نے بھی ایک قانونی سکم پڑھ کے بتایا ہے you can correct me if I am wrong اٹورنی جنرل نے بھی کہا what's your take on it عرفان قادر صاحب جی بالکل جب ان کے مطابق یہ ہائٹ ریزن کمٹ ہوا ہے اس وقت یہ افینس ہی نہیں تھا ہائٹ ریزن کا یہ suspension جو ہے یہ بعد میں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اس کو insert کیا گیا ہے اور آرٹیکل بارہ کے تحت اس وقت یہ افینس نہیں تھا لہذا انہوں نے کوئی افینس کمٹ نہیں کیا یہ تو ایک بات ہے لیکن معاملہ اس سے بہت آگے جاتا ہے یہاں پہ میں legal aberrations جو legal violations ہیں صرف وہ آپ کے سامنے point out کروں گا اور میرا خیال ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ تمام وائلیشنز جو ہے point out کرتا جا رہا ہوں اور سب سے پہلے سر وہ کیا ہے جلدی سے بتاتے ہیں جو bench اس معاملے کو جی جلدی سے بتاتا ہوں وہ ہوا یہ تھا کہ دوہزار بارہ کے آخر میں یا دوہزار تیرہ کے شروع میں سپریم کورٹ نے مجھے بلایا وہاں ایک پٹیشن آئی تھی کہ جنرل مشرف کے خلاف ہائٹ ریزن کی proceedings وفاقی حکومت کو کہا جائے کہ وہ انیشیئٹ کریں تو مجھ سے جب سپریم کورٹ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے آپ بتائیں جنرل مشرف نے ہائٹ ریزن کیا تو میرا امیجیٹ ریسپونس یہ تھی کہ جنرل مشرف نے ہرگز ہائٹ ریزن نہیں کیا گو کہ انہوں نے تقریباً تیس سے چالیس ججز کو انوائلیشن آف دو کانسٹیچوشن نکالا ہے اور یہ انکانسٹیچوشنل ایکٹ تو ہو سکتا ہے یہ اللیگل ایکٹ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی طرح سے بھی ہائٹ ریزن نہیں بنتا اور جب میں نے یہ بات کی تو سپریم کورٹ کافی نالاں ہوئی ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ یہ وہ وقت تھا جبکہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی شخص بھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جو سپریم کورٹ اس وقت کی سننا نہیں چاہتی تھی تو جب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو میں نے کہا چلے ہم ابھی کی بات مان لیتے ہیں کہ اگر ججز کو نکالا ہے اور ہائٹ ریزن کمٹ کیا ہے جنرل مشرف نے تیس چالیس ججز کو نکال کے تو آپ لوگ جنرل مشرف کے پہلے پی سی او کے تحت اوٹ اٹھائے ہیں آپ پی سی او ججز نے اکثر نون پی سی او ججز کو نکال دیا ہے تو آپ نے تو پھر اگریویٹڈ ہائٹ ریزن کیا ہے اور آپ نے دو سو نو آرٹکل کی وائلیشن کیا ہے تو اس کے بعد ایک جج سب بہت تراز ہوئے اور کہیں لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا سر یہ جو آپ کے خیال میں آج کیا گیا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کوٹ میل آف آئی ڈی ہے خدا را خاصتہ پھر انہوں نے وہ کیوں اس لیتیجے پہنچے بینگا لائر بتائیں مجھے آپ کہ وہ غدار بھی ہیں بقول کوٹ کے اور سزا موت کے مستحق بھی ہیں جی میں آج کا بھی بتاتا ہوں اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا سارا میں جب تک اٹھنی جنرل رہا یہ پروسیڈنگز جو ہیں یہ انیشیٹی نہیں ہو سکیں کیونکہ عدالت کے پاس میرے اس آرگومنٹ کا جواب ہی نہیں تھا جب میں اٹھنی جنرل نہیں رہا اور جب وہ اٹھنی جنرل آئے جو کہ ان کے مسلک کے تھے ججس کے مسلک کے تھے تو انہوں نے بالکل اس پہ کنسیڈ کیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اکامات جاری کریں اور ہم اس پہ ہائٹ فیزن کا کیس بنائیں گے اور پھر یہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ کیوں فالو نہیں ہوا کیونکہ کیس بنانا جو ہے یہ وفاقی حکومت کو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے تھا یہ کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ آپ ہی حال میں کالونی سکم ہے کہ میلہ فائیڈہ تھا فرام دا ویری بیگننگ ییس بہت بڑی میلہ فائیڈی شامل ہے کیونکہ پروسیکیوشن کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ فیصلہ پروسیکیوشن بلکہ ٹھیک ہے ارفان صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس ہوں گا یعنی عدلیہ نہیں کرتی آنسر نہیں کر پائے کھل کے وہ کہہ رہے یہ فوج آج کس طرح اقدم آگی بھائی فوج ہمیشہ ان کے ساتھ تھی سننے درہ پرویز مشرف صاحب نے کیا کہا تھا جب میں نے ان سے پوچھا ان کا سلپ آف ٹنگ تھا یا انہوں نے حقائق بتا دی he's a bold person کہ آپ کو باہر بھیجنے میں کس کا رول ہے وہ سننے درہ مشرف صاحب جنرل اٹائر ابتر قادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راہل شریف صاحب نے آپ کو بچایا would you agree to that well انہوں نے help ضرور کیا i'm absolutely clear and grateful وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوں he helped out کیونکہ politicized cases ہیں politicized مجھے ecl پہ ڈالاوائے political issue بنایا سر یہ لوگ ضرور جانا چاہتے ہوں گے مشرف صاحب sorry میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں he helped you out وہ کس طرح کیونکہ ایک معاملہ court میں چل رہا ہے حکومت آپ کے خلاف ہوئی بھی تھی تو وہ کس طرح help out ہوتا ہے پھر آدمی چیف کی طرف سے نہیں courts کو influence کرنا courts اور دیکھیں یہ courts unfortunately یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے ہماری judiciary مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں یہ courts behind the scene pressure میں کام کر رہے ہوتے ہیں decision دے رہے ہوتے ہیں اب behind the scene وہ pressure جو ہے اس کو release کرنے میں ان سے deal کرنے میں آرمی چیف کا role تھا اور اس کی وجہ سے courts نے courts نے judgment نہیں judges نہیں government سے government سے government سے government سے اور government نے پھر جس کے اوپر pressure ڈال رہے تھے جو courts کے اوپر وہ انہوں نے remove کیا تو انہوں نے مجھے allow کر دیا کہ جی treatment کے لیے باہر جائیں اچھے سر یہ بڑی interesting بات ہے that is how manipulation جی کہ آرمی چیف نے government سے کہا کہ آپ دباؤ نہ ڈالیں ججز کے بار ججز نے ازاد دانا فیصلہ دے دیا اس ویہ سے government نے دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا اور آپ چلے کے بار ہاں یہ جی اب چل گیا آپ پتا کہ فوج نے کیوں بیان دیا فوج میشہ مشروع صاحب کے ساتھ افتخار صاحب بات یہ ہے کامران کے میں میرا موقف اس میں ڈیفرنٹ رہا ہے 1999 میں violation ہوگی ہے جس نے میں بھی agree کرتا ہوں آپ سے باس ختم میں تو یہ باقی ساری خیل ہے اور اس پہ اس پہ کیس سلنا چاہیے بلکل باقی سب خیل ہے ایک جنرل دوسرے جنرل کو لانا چاہ رہا تھا افتخار چودی وہاں پہ پیش ہو گیا وہاں پہ فوٹو بن گئی آپ نے بات ہی ختم کر دی نہیں نہیں فوٹو بن گئی فوٹو باہر آگئی اس نے کہا بھی تمہارے خلاف تو اپنا میرے پاس شکایت آ رہی ہے اپنا اپنا چیف جسٹر صاحب پشاور کی تم پر رویہ کو درست کرو تو بیٹھا تھا وہ کسی میٹنگ میں چلا گیا اپنا یہ جو مشرف ہے اگلوں تصویریں نکال کے باہر پھینگ دی کھیل شروع ہو گئی دمہ دم مسکلندر ہو گیا اب سوال ہے کہ دمہ دم مسکلندر ایسا ہوا کہ ایک صدر پہ تو الزام ہے کہ اس نے جیجز کو کیوں نکالا اور چیف جسٹر نے آکے سو جیجز نکال دی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کی پینچنیں بند کر دیں ان کی سنوروڑی ختم کر دیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ وہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اس آمر کو اس جنرل کو who has violated the article 6 in 1999 in 1999 not in 2006 by throwing Mr. نواز شریف behind the bars by taking over the bar with the power of the gun that was the trial where is that trial why did why did iftikhaar chowdhri give him a power and strength why those PCO judges kept silent these are the questions which has to be answered one day یہ جی سوال ہے جواب لیں گے بہت بہت رہت ہے by the history they must answer یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم جو جرم کر رہے ہو سکت تم پوچھیں نہ جائے پھر تو میری مرضی کے خلاف ہو جاؤ بھائی سارے میلے رہے تھے میں بہت ہوں آپ کو ایک بریک لوں گا اور میں بڑی بزرہ بھٹی صاحب سے بریک کے پر بھٹی صاحب پر ساؤں گا اور ان سے پوچھوں گا اس کا امپیکٹ کیا ہے فوج کے لیے گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے لیے ایک اور بڑا امتحان شروع ہو گیا اور بھیسی گورنمنٹ خصوصی عدالت نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے سابق آرمی چیف جنرل مفید مشرف صاحب کو غداری کا مرتقب قرار دیا ہے اور سزائے موت کی صدا تجویز کی ہے اس کو اٹالی جنرل نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے فوج نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے بھٹی صاحب آپ کا تذیہہ اس پہ کیا ہے آپ کی خواہل میں جسٹیفائیڈ اور فوج بھی اس کا امپیٹ کیا جائے گا اور گورنمنٹ کے لیے بھی کتنا بلا چیلنج ہے اس کو ڈیفینڈ کرے گی نیوٹرل رہے گی کیا کرے گی دیکھئے کامران بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ میری عدالت کا فیصلہ ہے مجھے اپنی عدالتوں کا اترام ہے اب آری آواز جی آری آری جنابا آری آری پہلے جی آری جی بڑی مہربانی میں نے کہا یہ میری عدالت کا فیصلہ ہے مجھے اپنی عدالتوں کا اترام لیکن کچھ سوال ہیں جسے سوال یہ بھی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی درخواست تھی کہ مجھے سنا جائے میں سفر کے قابل نہیں ہوں میرا بیان ریکارڈ کیا جائے تو چھ سال آپ نے انتظار کیا کیا وجہ تھی کہ آپ وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جب ایک کہہ رہے تھے کہ میں سفر کے قابل نہیں ہوں مجھے بیان ریکارڈ کیا آپ اتنا ہسٹوریکل آپ کیس ہے سمبولیکلی اتنا بڑا کیس ہے ملک کے لیے اتنا بڑا کیس ہے تو اس میں آپ نے کیا وجہ تھی آپ کو کیا یعنی یکے بعد دیگرے یہ فیصلے سنانے تھے یا کیا وجہ تھی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی دوسری یہ ہے کہ سوال یہ بھی ہے کہ پرویز مشرف صاحب اکیلے مجرم ہیں اس میں زائد حامد صاحب کو جنہوں نے جو مدعی ہیں نواز شیف صاحب یا حکومت نواز حکومت اس میں زائد حامد صاحب کو اپنے وزیر لے لیا چودری شجاعت حسین بیان دے چکے ہیں کہ یہ ہم سارے ہم مجھے بھی شامل کیا جائے باقی سارے بہت سارے لوگ ہیں تو وہ اکیلے پرویز مشرف صاحب اس میں ہیں اور پرویز مشرف صاحب نے اس جو تقریر میں کہا جو لفظ ان کے تھے کہ اس سنگین صورتحال کا پرائم منسٹر نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ اس صورتحال میں حکومت چلانا مشکل ہے لہٰذا میں پرائم منسٹر کی بات ایڈوائز پر میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو کیا وہ ایڈوائز پر تو یہ کیا سارا یعنی یہ آپ وہ کدھر گئے سب کچھ سوال یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت یعنی آپ یہ جو ایمپیکٹ اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمپیکٹ تو ظاہر ایک فطری رد عمل ہے آپ کا آپ اس کو آئین وہ انفان قادر صاحب نے بتا دیا کہ وہ یہ اٹھارویں ترمیم میں آیا اور اس سے پہلے یہ نہیں تھا وہ ایک الہیدہ بیس ہے ایک فطری رد عمل ہے ایک فطری رد عمل ہے کہ جب آپ کی پانچ لاکھ کی فوج ہے آپ کی وہ شہیدوں کی فوج ہے غازیوں کی فوج ہے میں آئین کے میں اس میں نہیں میں عدالتوں کے ساتھ ہوں جو عدالت فصل ہے ان کے پاس سپریم کورٹ ہے ان کے پاس سارا کچھ آپ انہوں نے کہا فوج ٹی مورلائز ہوئی ہوگی لیکن یہ ایک فطری رد عمل ہے دیفنیٹلی دیکھیں نا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب پبلک آفیس ہولڈر جو ہے وہ بھی تو آئین کا تابع دار ہوتا ہے جب ایک پبلک آفیس ہولڈر لیکن سر وہ ریاکشن کے لابا فوج اب کیا کر سکتی آپ کے خیال میں مطلب وہ پوٹیشنر بھی نہیں بن سکتی اس میں نہیں دیکھیں ایک نہیں 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 یہ ایک بات یہ ہے کہ جب آپ ہم یہ آپ میں جو بات کر رہا تھا وہ کمپلیٹ اگر آپ جی سر جب آپ ایک پبلک آفیس ہولڈر ہے پرائم نیسٹر ہے اس نے بھی آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے جب وہ سزا اس کو ہوتی ہے تو وہ پورے مارچ کرتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا تو اس کے بعد ساکر بن سار کی بترین ڈکٹیٹر شیپ اس ملک میں سپریم کورٹ پر حملے بھی ہوئے ہیں اس ملک میں ججز کی کردار کشی بھی ہوئی ہے اس ملک میں کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے اساس سے زیادہ کیا ہے سارا کچھ ہے تو یہ ایک فطری رد عمل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں میرا خیال سے حکومت کو اب جو ہے بہت سارے اس میں حکومت تو وہ گیل ہے اس میں مجھے صاحب کی وہ تو ڈیفنس میں دو ایک تو دو آپشنز ہیں دو آپشنز ہیں ایک تو آپشن یہ ہے کہ جیسے وہ ابھی میں سن رہا تھا کسی کو کہ وہ کہہ رہا تھا پارڈن کا آپشن بھی ہے دوسرا ہے سپریم کورٹ میں میں مزر صاحب سے یہ اگری کرتا ہوں کہ کیس صحیح لڑا ہی نہیں گیا اس کو کیس صحیح طرح سے بلکت ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہتے ہیں فوج غازیوں کی فوج شہیدوں کیونکل ڈیم مورلائزنگ ہوگا یہ میرے سادرین کا بھٹے دوبارہ آپ کے پاس آنگا اس سے پہلے بدر صاحب پا جاؤ عرفان قادر صاحب مختصر سوال ہے یہ کیس شروع کیا تھا وفاقی حکومت نے اور وہی کر سکتی ہے جو نواز شریف صاحب کی تھی اب وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی جو پروید مشرف صاحب کے ساتھ بلکل یس مین ہے تو اگر وفاقی حکومت چاہے تو آپ کی خیال میں اس کیس کو لڑنے سے انکار کر سکتی ہے اور ان کو ریلیف مل سکتے سپریم کورڈ میں یا وہ نہ بھی لڑے کیس سپریم کورڈ ٹیک اپ کرے گا اگر ریویو کے لیے جائے گا یہ اور جی نہیں آپ تو وفاقی حکومت کو اگر کچھ چاہتی ہے تو وہ تو کیس ان کو لڑنا پڑے گا اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں بہت سارے لیگل فلاؤز ہیں اور وہ فلاؤز پوائنٹ آٹ کرنے پڑیں گے ون بائی ون میٹیکلسلی ورنہ تو وفاقی حکومت اس میں کوئی رول نہیں پلے کر سکے گی کیونکہ اب تو افتخار صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اکلی موشنے سر باقی بڑی قلت ہے سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اصل میں مشرف کا جو جرم ہے وہ نائنٹی نائنٹی نائن کے بارا اکتوبر کا اس کا اور اس کے تمام ترساتھیوں کا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب یہ ججز کو پی سیو کا اوث دلایا جا رہا تھا اور ان کی نوکریاں بچ رہی تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑی کانسٹیچوشنل ایبریشن جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا بلکل جی یہ بات ہم کر چکے ہیں عرفان صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آگے چلوں کوئی دوبارہ آنا میں آپ کے بات مذہر بات صاحب آپ نے صور پورا پہلے کی رائے یہ کہ کانونی سکم بھی ہے اس کے اندر اور فوج بھی بڑی ڈیموریلائز ہوگی اس فیصلے سے تاریخ میں اس فیصلے وہ کسنا دیکھا جائے گا نمبر ون اور نمبر ٹو گورنمنٹ کے لیے کتنا چیلنج ہے اب عمران خان صاحب کے لیے اور وہ کیا چیلنج ہے آپ کے رزدیک مجھے تو پتا ہے کیا ہے لیکن آپ سے پوچھے جا رہا ہوں دیکھئے عمران خان صاحب دیکھئے عمران خان صاحب کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہیں پرویز مشرف کے اوپر یوٹن لینا پڑے گا کیونکہ پرویز مشرف کے حوالے سے ان کی جو اپنی رائے ہے ان کا جو اپنا اپینین ہے وہ ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پرویز مشرف نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر آزم اس وقت جو ہے سر وہ یوٹن لے چکے مظر بھائی آپ نے وہ انٹریویو نہیں دیکھا جو اینکرز کو دیا تھا میں نے سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میری پریوریٹی نہیں ہے یہ میں نے کیس ہی نہیں پڑا جی چیک کرو پریوریٹی نہیں ہے لیکن وہ جب بھی مینشن کرتے ہیں کہ پرویز مشرف نے اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم کو جو دھکیل دیا اس کے نقصانات کیا ہیں لیکن اس سے ہٹ کے بالکل آئینی قانونی بہت بے انتہا سکم ہوں گے لیکن اس کی ریمیڈی کیا ہے اس کی ریمیڈی ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے آپ جائیں میں اسی لیے میرا خیال ہے بہت جلدی رد عمل دیا فوج نے ابھی ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ابھی اپیل ہونی ہے اور یہ میں فطری رد عمل اس لیے نہیں کہوں گا دیکھئے فطری رد عمل جو ہے جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی قانونی اور آئینی راستے ختم نہیں ہوئے ہیں تو کیا میں یہ سمجھ لوں جس طرح ابھی بارہ اکتوبر کی بات کی بارہ اکتوبر کا سٹیج کس نے سجایا نائنٹی نائن کو جو ٹکو آیا اس کے بعد ان ججس کو تو اوت نہیں لینے دیا گیا جس طرح میں نے پہلے کہا جس 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 کو گھر سے نہیں نکلنے دیا عدالت نہیں جانے دیا لیکن اس میں اس میں اصل چیز کیا ہے کامران دیکھیں جناب چیز یہ ہے کہ یہ رد عمل یا تو حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا حکومت کے ترجمہ حکومت کی طرف سے بھی آگئے ہیں ہم نے انہوں نے بھی رد کی ہے فیصلے کو جی ان کی تارٹونی جنرل نے الگ 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 ہوا ہے نا وزیر نے الگ دیا ہے ایٹونی جنرل نے الگ دیا ہے چلے میں شزاعت چودی صاحب سے پوچھے تو اتنا پرابلم کیا ہے کیوں دو رد عمل ہے صرف ایک بات ہے کامران کہ اس ملک میں تیہ کرنا ہوگا کہ قانون سے بالتر کوئی یا تو آپ یہ تیہ کریں کہ کچھ لوگ قانون سے بالتر ہوتے ہیں یا تو آپ یہ تیہ کریں کہ اکروز دا کاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آگیا شہزاد صاحب قانون سے بالتر کوئی نہیں ہے تو مشرف صاحب بھی نہیں ہے پھر فوج کا رد عمل ایسے کیوں ہوئے یہ مذہبات صاحب پوچھ جانا چاہ رہے ہیں سیپرنٹلی نہیں بالکل دیکھئے ابھی تک تو ابھی تک پوج نے خدا نہ خاصتہ صرف رد عمل دیا ہے نا انہوں کچھ کیا تو نہیں ہے پھر کیا مطلب آپ کو اظہار اظہار او بھئی نہیں اظہار ہی کی ہے نا اس کو رد عمل نہیں سمجھ رہے ہیں بھی رد عمل کچھ اور ہے ازادی رائے تو ازادی رائے تو اس کا بھی حق ہے نا ازادی رائے ازادی رائے تو اس کا بھی حق ہے اور رد عمل کیا ہو سکتا ہے میں سے آپ یہ کہتے ہو جو ہم جو ہم کرتے رہے جو ہم کرتے رہے پوری ججمنٹ آئی نہیں اور اپنے رد عمل پہلے جائے جی شزاہ صاحب ریسپونڈ کر دیں اس بات کو بھی جی نہیں نہیں دیکھئے پوری نہیں اس میں مجھے بتائیے نا دیکھئے دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا حرفان قادر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کیا سکم ہے کہاں پہ یہ پریمائس ویک ہے کہاں پہ یہ مقدمہ کمزور ہے دوسرا اس کے اندر کس طریقے سے جو شخصی پریفرنسز ہیں وہ کس طرح سامنے نظر آتے ہیں نواز شریف اور مشرف کے مابین جو مسائل تھے اس کی جھلک کھل کے سامنے آتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور مسئلہ نظر آتا ہے امران خان صاحب کی گورنمنٹ مزید ایکسپوز ہو گئی اس معاملے میں جو جترے اور کمیٹڈ ہیں وہ آبیسلی آپ بھی جانتے ہیں جب وہ ڈیفینڈ کر رہے کہ مشرف صاحب کو آپ بتائیں نہیں نہیں آپ نے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب نے آئین تو توڑا ہوا تھا آئین شکن بھی تھے تو بیسیت صدر جب گلانی صاحب ان سے وہ لے رہے تھے حلف لے رہے تھے مسلم لیگ نون شامل تھی یہ سارے تو ایکسپوز ہو گئے نا اب ہمارے صاحب سترے آج مزے کی بات دیکھیں آج مزے کی بات دیکھیں آج مزے کی بات دیکھیں افتخار صاحب کے نام یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ دیکھا ڈیموکریسی بیسٹ ریونج اللہ تیری شان اللہ تیری شان یعنی مشرف مارشل اللہ لگا بے نظیر بھٹو نے خیر مقدم کیا زرداری صاحب مشرف صاحب سے ڈیلیں کرتے چاہتے ہیں برا جی ہسٹوریک ڈے ہیں اور اس پہ کانونی سکوہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اور واقعتاً ایک بندے کو فریم کر کے بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑی زیادتی ہوئی ہے پریمت مشرف کو لے کے ایک بریک لیں گے اس پہ فیصلہ ہے کہ دورہ حصرات ضرور ہوں گے ویورز بہت کی بڑی قلت ہے اپنا بہت خیال رکھے گا ہم یہ دیجئے اجازت موسیقی